اس وقت کی تصویریں آپ جو ہیں وہ جڑی میلے سے دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈیشنل ڈسٹرک میجسٹریڈ انوشیہ جمبال اور ان کے ساتھ ایس پی ڈولر بردیش شرمہ میل آفیسر آتھر امین زرگر جو ہیں اس موقع پر میلے کا نرکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں میلے کے لے کر جو تیاریاں سمیں چل رہی ہیں اس کی جو ہے وہ جانچ کی جا رہی ہیں اس وقت کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جڑی میلے سے میں آپ کو یہ تصویریں جو ہے اس سمیں آپ لوگوں تک جو ہے وہ ساجہ کر رہا ہوں موسیقی جیے گھر ہوں آگے 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 بات کرو موسیقا 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 ملے کو لے کر آپ تمام نارکشن جو ہے اس سمیں کر رہے ہیں کیا جائے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جڑی ملہ 14 سے 24 تک ہے نمیبر تک اور یہ ہمارے نورٹ انڈیا کا سب سے one of the biggest ملہ ہے جس میں 17 سے 20 لاکھ تک کی تہدار میں شردھالو ببین اپنے یو ٹی سے سٹیٹ سے یہاں پر آتے ہیں نیر بائی پنجاب ہمارچل سے لوگ آتے ہیں یہاں پر تو اسی کے مدے نظر رکھتے ہوئے ڈسٹرک آدمیسٹریشن اور ڈسٹرک پولیس کی طرف سے ایک ہماری پوری کوشش رہ گئی کہ ایسے انتظامات ہوں کہ جتنے بھی شردھالو ہیں ان کو سکھ میں درشن ہو اور ان کو وہ ایک اچھا ایکسپیرنس لے کر جائے میرے ساتھ آج یہاں پر ایس پی ساہب بریجیش چی بھی ہیں ملہ آفیسر ایس ڈیم بھی ہیں اور تسیلدال ساہب ہیں اور باقی جو بھی ریلیٹیڈ ڈیپارٹمنٹس ہیں ایسے چھو ساہب بھی ہیں ریلیٹیڈ ڈیپارٹمنٹس پی ایچی ریلیٹیڈ ڈیوڈر ڈیویلپمنٹ ان کی آفیسرز ہیں سب تو ہم یہی یہاں پر ایک ریلیو کر رہے تھے کہ جو ریلیو کر رہے ہیں جو شردھالو آنے اتنی سنکھیا میں لوگ آنے ان کے لیے اپنا ویوستھائیں ہیں جتنی سیکیورٹی کی بھی ان کے درشن کرنے کے لیے بھی ان کے رہنے کی لنگر کی وہ سب انتظامات ہیں کوئی بھی امرجنسی نہ ہو جائے ان کے لیے کیٹر کرنے کے لیے ایڈنسٹریشن کی طرف سے تیاری ہے تو اسی کا سب کا ایک ریلیو تھا ہے میں سیکیورٹی کو لے کر رہے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تمام کاریکشن آپ کر رہے ہیں اگر موسم اگر خراب ہوتا ہے تو شردان لوگ کے لیے کچھ ایک انتظام یاد ہوئے ہیں سہب میں نے ابھی یہی ہی ازرم صاحب سے توڑے دے پہلے ریلیو لیا تھا اس میں آرمی کی طرف سے ہمیں واترپروف ٹینٹس ہیں مور دن ان کی طرف سے ہمیں ٹینٹس دیا ہیں بی ایس اپ نے دیا ہیں وہ بھی ہیں سرائے ہیں جو یہاں پر وہ بھی استعمال کی جائیں گی ساتھی میں اپنے میلا آفسر جو ازرم صاحب ہے انہوں نے جو نیر پائی بینکوئٹ ہالز ہیں ان سے بھی باتچیت کر کے رکھی ہے کہ ان کے لیے وہ بینکوئٹ ہالز یوز کر جائیں گے اگر بارش وغیرہ آجاتی ہے ہمارا 24x7 کنٹرول روم یہ ہی سٹیشن ہے بلکل مندیر میں یہ ہی چھیڑی میں اپنا کنٹرول روم ہے جس میں سیول ایڈمیسٹریشن کی طرف سے دسترک پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کی طرف سے اور جن کی نوڈل آفیسر جن کی ڈیفرنٹ روستر کا حساب سے ڈیوٹیز ہیں وہ یہاں پر بلکل اجوائننگ ان کا سٹیشن رہیں گے ہیلپ نمبرز ہیں ہیلپ ٹیکس بھی لگے ہوں گے تو کسی کو بھی کوئی ایشو ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے کیا میسیج رہے گا دنشان بادن سمجھ یہاں پر جمو کشمیر سے یہاں باہر سے پہنچنا ایک تو ہے کہ آپ سب کا ہم بہت ہی سواگت کرتے ہیں اتیتھی دے وہ بھاور آپ سب آئیں آپ سب کا یہاں سواگت ہے ہماری یوٹی کی طرف سے ڈسٹرک آدمیسٹریشن جمو کی طرف سے ہم آپ کا اپنی کوشش رہے گا ہمارا پریاس رہے گا کہ آپ جو بابا جتوں کی جو وہ ہے یہ ایک ان کو شردھانجلی ہے جو انیائی کے خلاف ان کا یہ جو بلیدان تھا ایک شردھانجلی دینے آپ سب آئے ہیں ہم بھی سب ہیں ہماری کوشش ہے کہ آپ یہ ایک بہت اچھا سا ایکسپیرینس اتنے ایکسپیرینس لے کر جائیں گا موسیقی